بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر چار قرآن و سنت کی اہمیت ان مالک بن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکتو فیکم امرین لن تدلو ما تمسکتو بیہما کتاب اللہ و سنت رسولہ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو تم میں سے ان کو تھام لے گا وہ کبھی گمرا نہیں ہوگا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کا نسخہ بتایا ہے وہ یہ کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو تو تم کبھی گمرا نہیں ہوگے اب ہم ان دونوں پر روشنی ڈالتے ہیں اللہ کی کتاب ہدایت کا خزانہ ہے قرآن مجید میں مسلمانوں کی رہنمائی کا مکمل سامان موجود ہے اس میں زندگی کے تمام شعبوں کے لیے رہنمائی موجود ہے اس کو ماننے پر مسلمانوں کی ہدایت کا انحصار ہے اور قرآن سے مو موڑنا مسلمانوں کے لیے گمراہی کا سبب ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس قرآن پر عمل کی وجہ سے قوموں کو ترقی دیتا ہے اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو گمراہ کرتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ بڑھو قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے اور اسلامی شریعت کا سب سے پہلا مصدر ہے ارشاد ربانی ہے اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِلَخَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ اے رسولِ گرامی بے شک ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس حق کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں رشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے دوسری چیز ہے سنت رسول انسان کو گمراہی سے بچانے والی دوسری چیز سنت رسول ہے اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالی نے رشاد فرمایا میں یوتی الرسول فقد اتا اللہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکمانا بے شک اس نے اللہ تعالی کا حکمانا سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَآتِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْخَمُونَ اور اللہ تعالی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمابرداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ارشاد ربانی ہے اور جو کچھ رسول رسول تمہیں عطا فرمائے سو اسے لے لیا کرو اور جس سے تمہیں منع فرمائے سو اسے رک جایا کرو قرآن مجید پر عمل اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک سنت رسول پر عمل نہ کیا جائے کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے پھر دوسری وہ چیز جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے وہ سنت رسول ہی ہے کیونکہ اس پر عمل کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ابھی جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی مایوتی الرسول فقد اطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے مشروط کر دیا ہے ایک دوسری آیت میں اطاعت رسول واضح انداز سے فرض قرار دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ہم نے آیت مبارکہ پڑھی کہ جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو قرآن مجید میں تمام چیزوں کی تفاصیل موجود نہیں ہیں یعنی بیشتر ایسے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر بیان کر دیے ہیں لیکن ان کو مفصل تفصیلاً ان کو جاننے کے لیے ان کے بارے میں مفصل بیان جاننے کے لیے مفصل ان کے بارے میں حکامات جاننے کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہم قرآن کی تشریح کر کے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں اور جس معاملے میں قرآن سے ہمیں رہنمائی نہیں ملتی تو پھر ہم سنت سے اس کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں اسی طرح قرآن کریم اور سنت رسول ہمیں گمراہی سے بچاتے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَتْ قَانَ لَكُمْ فِي رُسُولَ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسْنَا کہ بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے اب اطاعت قرآن و سنت کے مطالق ایک جامع فرمان نبیوی کہ اطاعت قرآن و سنت کے بارے میں ایک جامع حدیث ہے یہ کہ ایمانداری آسمان سے لوگوں کے دل کی جڑ پر اترتی ہے ایمانداری آسمان سے لوگوں کے دل کی جڑ پر اتری ہے اور قرآن بھی آسمان سے اترا ہے پھر لوگوں نے اس کو پڑھا اور حدیث سے قرآن کا مطلب سمجھا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی شرح کو سمجھنے کے لیے وہ اکامات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں بہت سارے ان کی تشریحات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم سنت کی طرف رجوع کریں اس لیے اسر حاضر میں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ سنت کو پڑھا جائے اور سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے ایسا کر کے ہی ہم راہ راست پر قائم رہ سکتے ہیں پڑھنا تباہی ہمارا مقدر ہوگی اس لیے اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دونوں انمول قیمتی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا چاہیے